اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گیر سرکار تنظیم انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی طرف سے شاہ نواز کی قتل کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ توہین مذہب کے الزام میں دو افراد کے مبینہ ماورہ عدالت قتل پر سخت تشویش ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ توہین مذہب کے معاملات میں تشدد کا یہ انداز جس میں مبینہ طور پر قانون نافذ کرنے والے حلقار میں لعوث ہے ایک تشویشناک رجحان ہے ایچ آر سی پی نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے ایک آزادہ انکوائری کرے کہ شاہ نواز کی موت کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے میر پر خاص میں نواز کا قتل کرے بھی شہر عمر کورٹ میں اسلام پسندوں کی جانب سے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے والے احتجاج کے ایک دن بعد کیا گیا بتایا گیا ہے کہ بدھ کو ایک مشتل حجم نے شاہ نواز کی کلینک کو جلا دیا تھا تازہ ترین ہلاکت کا یہ واقعہ کوئٹا میں ایک پولیس سٹیشن کے اندر ایک پولیس حفظر کی جانب سے مبینہ توڑ پر توہین مذہب کے الزام میں گرفتار ایک مشتبہ شخص عبداللی کو فائرنگ کر کے ہلاک کرنے کے واقعے کی ایک ہفتے بعد ہوئی ہے باون سالہ عبداللی عرف سکھی لالہ کو گزشتہ ہفتے سوائی بلوچستان کی دار الحکومت کوئٹا کی پولیس نے ایک مشتل حجم سے بچانے کے بعد گرفتار کیا تھا اس حجم کا دعویٰ تھا کہ ملزم نے پیغمبر اسلام کی توہین کی تھی بعد میں عبداللی کو ایک پولیس افسر سید محمد سرحدی نے دورانہ حراست فائرنگر کی مار ڈالا اس پولیس افسر کو اواقعے کی فوری بات گرفتار کر لیا گیا تھا تاہم بعد ازہ مقتول کی قبیلے اور اہل کھانا کے افراد نے اس پولیس افسر کو یہ کہتی ہوئی ماف کر دیا تھا کہ مقتول عبداللی نے پیغمبر اسلام کی توہین کر کے مسلمانوں کی جذبات کو ٹھنس پہنچائی